برحمان وحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف مجید ناظرین آپ کو پتا ہے کہ دو دن کے بعد یہ پنجاب سمبلی ہے یہ پنجاب سمبلی کے اندر ایک بہت بڑا ایک ہونے جا رہا ہے مقابلہ مقابلہ ہے چودری پرویز لائی اور حمزہ شہباز کے دوران آپ جانتے ہیں کہ وزیر اللہ پنجاب جو بنے گے وہ یہاں سے ووٹ ہوں گے جو ووٹ زیادہ لے گا وہ وزیر اللہ پنجاب بنے گا اگر صورتحال دیکھی جائے تو چودری پرویز لائی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ واضح طور پر وزیر اللہ پنجاب کے لیے بن چکے ہیں کیونکہ اگر مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے ووٹوں کو کانٹ کیا جائے تو 188 بن رہے ہیں یعنی کہ 188 ووٹ جو اس عوان کا وزیر اللہ بنے گا اس کو ووٹ چاہیے 186 یعنی کہ 186 ووٹ لیکن وزیر اللہ پنجاب کے لیے پرویز لائی اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے جو کٹھے ووٹ ہیں وہ بن رہے ہیں 188 اب دو ووٹ اگر دیکھا جائے تو دو ووٹ پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے علائی ہیں چودری پرویز لائی ان کے دو ووٹ زیادہ ہیں لیکن اگر پی ٹی آئی نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کے پاس اس وقت جو فگر ہے 179 189 ووٹ ہیں اس وقت اب دیکھا جائے تو نو ووٹ اب کم ہیں جو کہ حمزہ شہباز کے لیے اس عوان کے اندر حمزہ شہباز کے جو فادر ہیں جو میاں شہباز شری وہ بھی وزیر اللہ رہے میاں نواز شری بھی وزیر اللہ رہے چودری پرویز لائی ایک دفعہ وزیر اللہ بن چکے ہیں جو کہ سپیکر ہیں اس وقت اسمبلی کے اب دیکھنا یہ ہوگا یہ صورتحال ساری کس طرف جاری ہے لیکن جب دیکھا جائے نمبر گیم کی طرف تو نو ووٹوں کا فرق ہے لیکن رانہ سناؤلہ نے ایک بات کر دی کہ جو اگر پانچ چار بندے ادھر ادھر ہو جائیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور اس اسلحے میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کام کیا انہوں نے اپنے جو بندے ہیں انہوں کو سارے بندوں کو انہوں نے بلا لیا ہے مختل دوہر کے ہوترز کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کافلی کی سٹرٹیجی یہ ہے کہ ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو کوئی کونٹیکٹ نہ کر سکے کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے اس اسلحے میں ان کی موڈیٹرین بھی کی جا رہی ہے اور سب کو ہوترز میں ٹھہرایا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ فرق حبیب صاحب جو تحریک انصاف کے ہیں اور اس طرح جو حسین اللہی صاحب ہیں وہ کل لاہور کے آواری ایکسپیس ہوتل میں تھے اور چالیس کے قریب ارکان اسمبلی جو تھے پاکستان مسلم لیگ کاف اور جو پی ٹی آئی ہیں ان کے وہاں موجود تھے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نون لیگ بھی اپنے بندوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ چودری پرویز اللہی نے جو الیکشن ڈے تھا سترہ جلائی کو جو شرق پوری صاحب وورز آئین کر گیا اس طرح گیا سودین نیازی والا معاملہ آ گیا فیصل نیازی کا معاملہ آیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور جو نون لیگ ہے دونوں اپنے پر سٹیٹیجی اپنا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عراقین اسمبلی ہے ان کی جو ووٹوں کی خرید آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے قانون کے تحت وہ ووٹ تو جو منحرف رکن ہے وہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے جو رانا سناولہ نے ایک ہنٹ کروایا کہ اگر ووٹ کم ہو گئے تو پھر پرویز اللہی کیا کریں گے ہم نے دیکھا کہ اگر ووٹوں کو کم کرنے کے لیے پوری سٹیٹیجی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچاس پچاس کروڑ رپے تاکی عراقین اسمبلی کو جو پاکستان تحریک انصاف اور کافلی کے ہیں ان کو عفر کی جاری ہے اس عفر کا مقصد یہ ہے کہ وہ ووٹ تو کاس نہیں کر سکیں گے لیکن اس دن ووٹ والے دن وہ نہ آئیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے اسی پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اور دیکھتے رہیں گے یہ ساری صورتحال کیا ہے اگر چودریوں کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ کل جو پاکستان پیپرز پارٹی کے جو آصف زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے وہ بھی کل آئے اور انہوں نے آکے کل ایک بڑا ہی معاملہ کیا اور انہوں نے بعد میں ایک وکٹری کا نشان بھی بنایا جب چودری شجاعت کے پاس آئے لیکن گو کے چودری شجاعت صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب تک وہ ووٹ نہیں دیں گے اور وہ چودری پرویز لاہی کو سپورٹ کریں گے اب ساری صورتحال یہ کس طرف جاری ہے کیا ہو رہا ہے